اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسیب علم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیشٹیک علی ٹیکنیکل یوٹیوب چینل جسا کہ دوستو آپ کو پتا ہے کہ میں واتس ایپ انسٹاگرام اور ٹویٹر بغیرہ بہت سے ایسی انفرمیٹیو ویڈیو ان کے لئے لاتے رہتا ہوں جن میں آپ کو نو نو فیچر ٹیپ سنٹرکس کے بارے میں بتاتے رہا تھا تو آج کی ویڈیو ہماری ایسی ہے جس میں میں آپ کو انسٹاگرام کے کوچر نو فیچر اور ٹیپ سنٹرکس کے بارے بتاؤں گا جن سے آپ اپنا جو انسٹاگرام ایکاؤنٹ ہے یا اپلیکیشن ہے اس کو ایسیلی اپلیٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں بینہ ٹائمز ہے کہ اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں جو ہماری سیٹنگ ہے وہ بہت ہی کمال ہے کیونکہ اس میں آپ اگر کوئی انسٹاگرام پر اپنیوز سے کوئی بھی چیٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر آپ آڈیوز کو سینڈ کرتے ہیں جیسے ہم واتس ایپ میں ریکارڈ کرتے ہیں تو اس طرح آپ یہاں پر ریکارڈ کرتے ہیں تو اس پر ٹیپ کر کے اپنی رکھنا پڑے گا بلک کے آپ اس پر جیسے ہی ٹیپ کریں گے تو اوپر آپ کو لاک کا آپشن نظر آ رہتا ہے تو یہاں پر آپ اس کو تھام کو اوپر لے کر جائیں گے تو آپ کی جو وائی سے اس کو لاک لگ جائے گا اور آپ کو اس کو پریس کر کے نہیں رکھنا پڑے گا اپنی آڈیو کو وہ ریکارڈنگ ہوتی رہے گی آپ جو جب وہ ایک منٹ سے زیادہ ہو جائے گی تو خود بخود سینڈ ہو جائے گی ورنہ آپ اس کو خود سے بھی سینڈ کر سکتے ہیں تو دوسرا یہ آپشن آپ کو ریسیکل بین کا آپشن ساتھ ہی ملتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نہیں چاہتے کہ اس میں بیک گرونڈ میں آپ کی وائیس میں جو کہہ رہے تھے اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ اس کو ٹیلیٹ بھی کرتے ہیں جو آپ ریکارڈ کر رہے تھے یہاں پر جیسے آپ ٹیلیٹ پر کلک کریں ہوتیل بھی ہو جائے گی اس کا ایک اور آپشن مزدار جو میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں آپ جو وائیس آپ نے سینڈ کی ہے وہ جاتے ہیں کہ وہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو آن سینڈ بھی کر سکتے ہیں اس پر تھام دبا کر رکھیں تو آپشن آئے گا آن سینڈ کا اس پر کلک کریں اور آن سینڈ ہو جائے گی وہ ٹیلیٹ ہو جائے گی جس طرح ہم واٹس ایپ میں کرتے ہیں اس پر بھی کار سکتے ہیں دوسرے جو ملے سیکنڈ نمبر سیٹنگ ہے وہ بہت ہی کمال ہے کیونکہ اس میں انسٹرگرام والے نے واتش ایپ کی ہی طرح ایک ڈیٹا سیور کا آپشن آپ کو دیا ہے کہ آپ جو ہائیز ریزولیشن والی جو پچھر والے انسٹرگرام کی دیکھتے ہیں جو کرتے ہیں اس میں آپ کی جو ایم بیز ہے موبیل کی وہ زیادہ یوز ہوتی ہیں آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ ایم بی ڈیٹا جو آپ یوز کریں اتنا آپ جائے کریں تو اس کو آپ کس طرح بچا سکتے ہیں آپ نے یہاں پر آپشن سیٹنگ یعنی کے ٹری ڈاٹ پر کلک کرنے اور یہاں پر آ جانے اپنی سیٹنگ میں یہاں پر آنے کے بعد آپ نے چیزہ چلے جانے اپنا اپنا اکاؤنٹ سیکشن میں یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر نیچے تو سکرول کر کے آئے تو یہاں پر آپ کو موبیل ڈیٹا یوز کا اپشن ملتا ہے تو یہاں پر کلک کریں اور اس آپشن کو آپ نے انیبل کر دینا ہے کیوں اس سے یہ پیدا ہوگا جب آپ اس کو انیبل کرتے ہیں نیچے آپ کو آپشن ملتا ہے تو یہاں پر آپ کلک کریں تو میں نے یہاں پر وای فائی اونلی لکھا ہوا ہے جب آپ کو موبیل وای فائی سے کنیکٹڈ ہوگا تو پھر ہائی ریزولیشن والی جو پچھر ہے وہ آپ کو دکھائی دیں گے اور ڈرنوڈ بھی ہوں گی اگر وای فائی سے نہیں ہوگا تو ان کا جو اپس بریجی ریزولیشن کا کم ہوگا اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دونے پر موبیل یہ یوز کر رہی ہیں یا وای فائی دونوں پر جو بھی چیزی یوز کر رہے ہیں تو اس پر آپ کو ہائی ریجیلیشن والی جو آپ کو میڈیا میں وہ دکھائی دیں تو آپ یہ چیک کر سکتے ہیں ورنہ آپ اس کو نیور بھی کر سکتے ہیں کہ کبھی بھی یعنی کہ وای فائی موبیل لیٹا دونوں پر بھی مجھے یا دیکھائی دیں تو یہ بھی چیک کر سکتے ہیں دوستو جو تھوڑم آپ rua پر سٹیں گے وہ ایک عام سی سٹیں گے وہ ایک سے دوستوں کو بتا ہوگی جن کو نہیں پتا یہ ان کے لئے نیو ہے کیونکہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ جب آپ کوئی کزی دوست کے ساتھ فرنڈ کے ساتھ جو بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ جب آڈیو سینٹ کرتے ہیں تو اس کو کس طور پر کرتے دیتے ہیں یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے لیکن میسجز بھی اس طرح آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جیسے میں اگر کوئی میسج کرتا ہوں یہ میں نے کر دیا تو اس کو میں اگر غلطی سے کر بیٹھا ہوں غلط تو اس کو میں کس طرح دلیٹ کروں گا اس کو اپنے ٹیپ تباہ کے رکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو نیچے آپ شمیلتے ہیں انسینڈ کا تو یہاں پر آپ نے کلک کرتا ہے تو یہ ڈیڈیٹ ہو جائے گا اس طرح میسیجز ہو یا کوئی وائس آپ نے سینڈ کیا ہے تو اس کو اس طرح آپ انسینڈ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کر سکتے ہیں فورتھ امور پر جو ہمارے سیٹنگ وہ بہت ہی کمال کیا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے یہاں پر تریڈر میں چلا جانا ہے اور یہاں پر سیٹنگ میں چلے یہ سیٹنگ اس لیے ہے کہ آپ اپنے جو بھی پوسٹ ہے وہ اپنے فالور اور فرینڈ اور دوستوں سے پریویٹ راکھ سکتے ہیں ان کو آپ کی پوسٹ نظر نہیں آئے گی اس میں یہ تو اس کو آپ نے ایمبل کرنے سے پہلے آپ کو ایک آپشن اور بتا دو یہاں زیادہ آپ جب ایک آپ میں جاتے ہیں آپ نے پروفیشنل ایکاؤن سے اس کو پرفیشنل ایکاؤں میں اگر آپ نے اس کو بانایا ہوا ہے تو اپنا پرسنل ایکاؤن میں کرول کر لیں کیونکہ اگر۔ بوزنس ایکاؤن آپ پریویٹ نہیں لگا سکتے اگر آپ کو پریویٹ اس میں پریویسی لگا سکتے ہیں تو آپ نمی پریویس جانا اور اس آپشنے کو انیبل کر دینا ہے تو جیسے اس کو اینیبل کرتے ہیں تو یہاں پر آپ ریوی فولوارز اور ان کو آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جن جن کو ان کی اس کو پرمیشن آپ نہیں دینے چکتے اس کو ریموو کر دیں تو اس کو جن جن کو نہیں چاہتے ان کو ریموو کرتے جائیں اور وہ ریموو بتا جائیں گے اور جن کو آپ دیں گے وہ آپ کی پوسٹ وغیرہ دیکھ سکیں گے تو اس طرح آپ کو اپنے اس کو اینیبل کر لینا اور اگر جن جن کو آپ جیسا آپ بیتا سمجھا آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ اپنے اکاؤنٹ کو کس طرح انسٹراغرام اکاؤنٹ کو پرمیشن کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ لگیشن سے ڈیلیٹ نہیں کرتے اس کے لئے آپ کو کسی بھی گوگل کروم یا کوئی براوزر اوپن کرنا پڑے گا اور اسی سے جا کر اپنے اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرنا پڑے گا تو چلتے ہیں آپ کو بتاتے کہ کس طرح کرنا ہے وہاں پر آپ نے ایک ویب سائٹ سارچ کرنا ہے جو آپ کو سکرین پر ہو رہی ہوگی یہ سارچ کریں گے تو آپ سیدھا اس پیج پر چلے جائیں گے تو جیسے آپ اس پر یہ اپنا ویب سائٹ سارچ کریں گے تو آپ کے پاس اس طرح کا پیج آ جائے گا تو یہاں پر آپ نے اپنا جو آئی ڈی ہے آپ کی انسٹراغرام کی وہاں یہاں پر آپ نے اپنا یوزر نیم نیچے اپنا پاسورڈ ڈالنا ہے پاسورڈ ڈالنے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر سب سے پہلے پوچھے گا کہ آپ اس ایک اکاؤن کو کیوں ڈیلیٹ کر رہے ہیں جب پوچھے گا تو آپ نے وہ ڈالنے ہے اس کے بعد نیچے آپ کو ایک آپچن مل گا جس میں اپنا پاسورڈ ڈالنا ہوگا اپنے انسٹراغرام اکاؤنٹ کا تو نیچے آپ کو پرمینٹلی ایڈلیٹ کا آپچن ملتا ہے گیا ریڈ بٹن میں تو وہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کا اکاؤنٹ پرمینٹلی لیٹ ہو جائے گا تو دوستو آج کی رہا ویڈیو ہمارے یہاں تک تک کرو آپ کو ہمارے آج کی ویڈیو بسائیں دے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرو جو لال والا بٹن ہے اس پہ پھوٹ ٹھیک کے مارو یا پھر مومبتی مجھے نہیں پتا بس کلک ہو جانا چاہیے